اسلام علیکم دوستو ہواوی او این یو جو کہ کسٹمر کے انڈ پہ لگتا ہے اس کو موبائل کے ذریعہ سے آپ اس کا پاسورڈ یا یوزر نیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ ویڈیو اس کے لیے ہے سب سے پہلے ہم نے اپنے موبائل فون میں وائ فائی کے آپشن پہ جانا ہے اور وہاں پہ چیک کرنا ہے جو آپ نے او این یو جس کا آپ نے پاسورڈ چینج کرنا ہے جو آپ کے گھر پہ ڈوائس لگی ہوئی ہے اس ڈوائس کو اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کا موبائل آپ کے او این یو کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جیسا کہ میرے پاس یہاں پہ جو ڈوائس شو ہو رہی ہے جس کو میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں جس کا نام یا پاسورڈ چینج کرنا چاہ رہا ہوں وائلس نیٹ کے نیم سے یہاں پہ شو ہو رہی ہے اسے میں نے سلیکٹ کیا جیسے سلیکٹ کیا یہ کنیکٹ ہو گئی جیسے یہ کنیکٹڈ ہو جائے چاہے اس پہ انٹرنیٹ چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو صرف وائی فائی سیگنلز آپ کے موبائل کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا ضروری ہے جیسے یہ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جی کوئی سابق براؤزر اوپن کرنا ہے اس براؤزر اوپن کرنے کے بعد ٹاپ پر جو ہے آپ نے اس کا آئی پی دینا ہے جو پاکستان میں اس وقت ہواوے کے راؤٹر آ رہے ہیں یہ اس کا ہواوے کا آئی پی ہے اسے آپ یہاں پہ لکھنے کے بعد جیسے انٹر کرتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ نے ڈسپلی آ جاتا ہے جس کے اوپر جو آپ کے ہواوے کا موڈل ہے وہ موڈل نمبر سامنے لکھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے دو کھانے ہوتے ہیں ایک اکاؤنٹ کا اور ایک پاسفرڈ کا ویسے تو ہواوے کے پاسفرڈ اور یوزر نیم دو ہیں ایک ٹیلی کام والا بھی ہے مگر کیونکہ صرف پاسفرڈ چینج کرنا ہے اور یہ کسٹمر کے لیے ویڈیو ہے کیونکہ اس نے اپنے گھر پیٹ خود سے اس کو پاسفرڈ کو چینج کرنا ہوتا ہے تو اس لیے صرف یہ والا پاسفرڈ ہی استعمال کر لیں جس میں کوئی دکت نہیں ہے روٹ 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 پاسفرڈ میں آپ لکھیں گے ایڈمن چھوٹے الفیٹ میں جیسے آپ یہ لکھتے ہیں اور اسے انٹر کرتے ہیں تو یہ والا ڈسپلی آپ کے سامنے آ جاتا ہے اس ڈسپلی میں آپ نے کہیں اور کسی بھی آپشن کو کلک نہیں کرنا آپ نے صرف ڈبلیو لین پر جا کے کلک کرنا ہے یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹس وین لین آئی پی وی سیکس اور یہ ڈبلیو لین ڈبلیو لین پر جیسے کلک کرتے ہیں سب سے پہلے اوپر آپ کا نام آ جاتا ہے جو آپ کی ڈیوائز کا نیم ہوتا ہے ایس ایس آئی ڈی نیم جہاں پہ لکھا ہے یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں میں یہاں پہ نام رکھ دیتا ہوں فرض کرے ہیں نیم کے نام سے میں نے اسے رکھ دیا یہ نیچے جو ہے ایتھینٹیگیشن موڈ یہ اوپن ہے جیسے میں نے اوپن پہ کلک کیا تو یہ آگے آپشن کھل جاتے ہیں اس میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جیسے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو نیچے پاسفرڈ شو ہو جاتا ہے آلریڈی اگر آپ نے پاسفرڈ صرف چینج کرنا ہے تو یہ پہلے سے یہ بار کھلا ہوگا اس کو کھول لے کی ضرورت نہیں ہے اور نیچے صرف پاسفرڈ کو دیکھیں کہ جہاں پہ آٹھ دفعی لکھا ہوا ہے چھوٹا یہ یہاں پہ آپ کا پہلے والا پاسفرڈ ہوگا جو بھی لکھا ہوگا اس کو آپ نے رموو کر کے اپنا نیا پاسفرڈ لگانا ہے نیا پاسفرڈ میں نے یہاں پہ 12345678 لگا دیا اور سمپل نیچے اپلائی کا بٹن جو ہے وہ دبا دیا جیسے اپلائی کا بٹن دباتے ہیں تو یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے پاسفرڈ اور یوزر نیم چینج کر لیا اب ہم کیا کریں گے اپنے وائی فائی سیٹنگ میں دوبارہ سے جائیں گے وہاں پر جا کے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو نیم رکھا تھا وہ ڈسپلے ہو رہا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں یہ سامنے نیم لکھا ہوا ہے یہ ہم نے جو بھی رکھا تھا یہ ہماری ڈوائیس کا نام ہے جیسے ہم اسے سلیٹ کریں گے وہاں پہ پاسفرڈ مانگے گا وہ والا جو ہم نے نیا رکھا تھا وہ ہم پاسفرڈ دوبارہ سے انٹر کریں گے جیسے ہم وہ sorry یہ 45 ہے 12345678 جیسے ہم نے اس کو لکھا اور نیچے کنیکٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے تو ہماری ڈوائیس جو ہے وہ ہمارے موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی تو یہ ہے اس کا طریقہ کار پاسفرڈ کو چینج کرنے کا اگر آپ کو کسی چیز سے سمجھ نہ آئے آپ میسیج میں پوچھ لیں تو میرا خیال ہے کہ بڑی آسانی سے یہ آپ کر سکتے ہیں تو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر نہیں کیا ہوا تو تاکہ آپ کو مزید بھی اس طرح کی ویڈیوز مل سکیں اور شکریہ آپ کا اللہ حافظ